بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین چہرے پر خوبصورتی اور رونک لانا چاہتے ہیں تو شہد اور دودھ چہرے پر لگاؤ ہمارٹھہر جانے کے بعد الٹیاں کیا آنے لگے تو سونف والا پانی استعمال کریں گرم بکری پالنے سے دل نرم ہو چاہتا ہے مچھلی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو چاہتی ہے کھانے کے بعد تھوڑی سی میٹھی چیز چک لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا پہلا نوالا پرندوں کو ڈال دینے سے آپ کے رزق میں کمی نہیں ہوتی اکھروٹ کھانے سے پھول بیری کے سفید داغ ٹھیک ہو چاہتے ہیں چلگوزہ کھانے سے بدن کی جلد نہیں لٹکتی بکری کا دودھ پی لینے سے نظر تیز ہو چاہتی ہے دیسی مرکی کا انڈا گرم دودھ میں شامل کر کے پینے سے بڑھا بندہ بھی جوان ہو چاہتا ہے خواب میں میٹھی چیز کھانا حلال روزی اور خوشکبری ملنے کی نشانی ہے زیادہ سونے سے یاداشت کمزور ہو چاہتی ہے زیرہ حازمے کی خرابی کو دور کر دیتا ہے ٹھنڈے دودھ میں شاید ملا کر پینے سے میدے کو ٹھنڈک اور سکون ملتا ہے پیٹ میں درد رہتا ہے تو رات کے وقت کلونجی کھائیں دبلی پتلی عورتیں نہارمو سیپ چل کے سمیت کھائیں وزن بڑھ رہا ہے تو سوکھی روٹی کھایا کریں گردن کالی ہے تو انڈے کی زردی میں لیمو کا رس ملا کر لگائیں عورت کے ہونٹ پٹ گئے ہیں تو نہارمو کیکر کی لونگ کھائیں جسم کی رگ رگ میں قوت پیدا کرنا چاہتے ہو تو جب بھوک لگے تب کھاؤ ورنہ بھوکے رہو گھر سے نکلتے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ شریف پڑھیں غریبی نہیں آئے گی کیلہ کھایا کرو کیونکہ کیلہ ہڈیاں کمزور نہیں ہونے دیتا ہاں بوائل ہوئے انڈے کی زردی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے جو لوگ نمک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو غصہ کم آتا ہے جو حاملہ عورتیں صبح کی نماز نہیں چھوڑتیں ان کا بچہ ذہین پیدا ہوتا ہے سونے سے قبل اگر کسی اچھے پل کو یاد کر لیا چائے تو برے خواب نہیں آتے کم عمری میں شادی کرنے سے انسان پر بڑھا پہ جلدی نہیں آتا کچھا مروض کھانے سے سستی دور ہو چاہتی ہے اگر آپ کی نظر کمزور ہو تو روزانہ صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھا کرو اگر آپ کا جگر خون نہیں بنا رہا تو خوشک روٹی کے اوپر ایک عدد گاجر لگا لیا کرو آپ کا جگر خون بنانا شروع کر دے گا جلدی روٹی کھانے والے جلد باز ہوتے ہیں پاؤں کے انگوٹھے پر تیلوں کا تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے دانتوں سے ناخن کٹنے سے نظر کمزور ہوگی سونے سے قبل لیمو چھاٹو نید اچھی آئے گی روٹی ہمیشہ نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو کمر کی چربی اور پیٹ کی چربی نہیں بڑے گی موٹی عورت کی ناف میں لیمو کا رس ڈال دو ہفتے میں پیٹ اندر جانے لگے گا اگر وزن اٹھانے کی وجہ سے پٹھوں میں کھچاؤ پڑ جائے تو دودھ میں حلدی ڈال کر پی لو آرام آ جائے گا پیٹ خراب ہو گیا ہو تو ادرک کو چبا کر دیکھو فوری طور پر آرام آ جائے گا گنے کا رس پینے سے آواز سریلی ہوتی ہے پشاب آ جائے تو فوراں پانی پی کر پشاب کرنے سے گردے فوری صاف ہو چاہتے ہیں پکانا آئے کچھ نہیں ہوں گے اگر آپ رات کو سوتے وقت ایک گلاس پانی اور ایک لونگ کھا کر سوتے ہیں تو آپ کو قبض تھے زابیت اور پیٹ کا درد نہیں ہوگا سرما اور کاجل دونوں کو لگانے سے آپ کے آنسو ختم ہو چاہتے ہیں چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے آپ کی زوانی برقرار رہے گی سمندری نمک کھا لیا کرو وزن میں کمی آئے گی جو ناشتے میں روزانہ صلات کا استعمال لازمی کرتے ہیں ایسے لوگوں کا پیٹ باہر نہیں آتا نیہار مشہد چاٹنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے رات کو کچھا دودھ پی لیا کرو آپ کا رنگ خراب نہیں ہوگا صبح کو دہی کھایا کرو اس سے خون پیدا ہوتا ہے نمکین چیزوں کا استعمال رات کے وقت کیا کرو آپ کو فائدہ دیں گی کشمیری چائے پیٹ میں گیس نہیں بننے دیتی چلو گوزہ کھانے والی عورت بڑی نہیں ہوتی حمل میں ساگو دانا فائدہ مند ہے گھر میں لیمو کا پودا ہو تو مچھڑ نہیں آئیں گے پیستہ کھانے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں رات کو خالی پٹ سونے سے پریز کرو اس سے عمر میں کمی آتی ہے دانت میں درد ہو تو لائچی والے چائے پی لیا کرو اگر چہرے پر جوریاں آنے لگیں تو لسن کو چہرے پر ڑکڑو زیتون کے تیل میں جوائن ڈال کر لگانے سے سر میں خشکی نہیں ہوگی مرگی والے مریض کو مرگی کی ٹانگوں کا سوب بنا کر پیلانے سے مرگی سے نجات ملتی ہے صبح کے وقت خالی لیمو کا استعمال دانتوں کو نقصان دے گا اور میدے میں زخم کر دے گا بیسن کی روٹی کھاؤ میدے کو طاقت ملتی ہے جو روزانہ کیلے کھاتے ہیں ایسے لوگوں کا وزن بڑھنا شروع ہو چاہتا ہے کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہو چاہتے ہیں مہواری کو دوران مطلی اور قیس سے نجات کے لیے کلے کھایا کرو بالوں کا گھرنا اور سفید بالوں سے نجات کے لیے ادرہ قابل ہوا پانی سر پر لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے اور ایک چمچ دہیں ایک انڈا ایک چمچ تارہ میرا کا تیل اور ایک چمچ کیسٹر ڈائل ڈال کر تھوڑی دیر رکھو پھر اچھی طرح سر میں لگا لیں ہفتے میں ایک بار ضرور لگاؤ ہری اور پیلی شملہ مرچ جریوں کو غائب کرنے کے لیے نہایت فائدہ مند ہے ڈبل روٹی کی سلائس پر گارلک چیز لگا کر کھانا سب سے طاقتور ناشتہ ہے چار بندوں میں بیٹھ کر باتیں کرنے سے آپ کا دماغ تیز ہوگا آدھی رات کو اٹھ کر تاروں کے جانب دیکھنے سے دماغ مضبوط ہو چائے گا کھانسی نہ جا رہی ہو تو گھڑ کھانا شروع کر دیں چہرے پر خشکی ہو تو غلاب کا رکھ لگاؤ بدن پر الرجی ہو چائے تو تل کا رس پی لیں ماتھے پر زیتون کے تیل کی مارش کرنے سے زہانت آئے گی زیتون کے تیل کو سرمے کی طرح آنکھوں میں لگانے سے چمکا جائے گی کم سونے والے بندے کو شگر گیڑ لیتی ہے ناشتے میں شہد کا استعمال کرنے سے خون کی پیدائش اور خون کی صفائی ہوتی ہے دار چینے کا روزانہ استعمال سے یاد آجت بھی بہتر ہوتی ہے قدو کے بیچ کھایا کرو آپ کے بال لمبے ہوں گے اور بال مضبوط ہوں گے گائے کا دودھ استعمال کرنے سے ناخو ناکھیں اور بال خوبصورت ہو چاہتے ہیں پانی اور نیت کی کمی بدن میں سٹریس پیدا کرتی ہے نیم کے پتوں سے نہانے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں گھڑو والی چائے پیا کرو شگر سے بچے رہو گے جس کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لو کہ اس کو اندر سے کوئی بیماری کھا رہی ہے چکور کے انڈے دماغ کو تیز کر دیتے ہیں گرم چیز کھانے سے دل کمزور ہونے لگتا ہے ایسے لوگ جو زیادہ سوتے ہیں یا جب سو کر اٹھتے ہیں ان پر گنودگی چھا جاتی ہے اور بدن ٹوٹا ہوا رہتا ہے یا سارا دن بدن میں درد رہتا ہے وہ سونے سے اقبل ایک گلاس دودھ میں دو خوشک انجیر اور دس دانے زرچک شیریں ڈال کر اچھی طرح دودھ میں جوچ دیں بعد میں چیزیں کھا کر اور دودھ نیم گرم پی لیں مزید اچھی وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں شکریہ